موسیقی آدھام ناظرین پیشنس وقت کی خاص خاص خبریں چین میں کورونا وائرس کا خطرہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس خطرناک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ سو سے زائد ہو گئی ہے وائرس سے متاثر افراد کی تعداد انسٹھ ہزار پہنچ گئی ہے اسی درمیان پیر کو چین پہنچی عالمی صحت کے تنظیم کی ٹیم نے اس خطرناک بیماری کے قہر سے نمٹنے کے لیے چینی صحت افسروں کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا ہے بھارت میں حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے گروپ آف منسٹر نے کل جائزہ میٹنگ کی اور ہر ضروری تیاری کا جائزہ لیا مرکزی وزیر سیحت ڈاکٹر ہرشوردھ نے بتایا کہ کیرل کے تین معاملوں میں سے دو کی ریپورٹ نیگیٹیف پائی گئی ہے ایک کوسپتا سے چھوٹی مل گئی ہے وہاں سے لائے گئے چھے سو پینتالیس بھارتیوں کو جنہیں آئی ٹی بی پی کے کیمپ میں رکھا گیا ہے ان کی ریپورٹ بھی نیگیٹیف پائی گئی ہے تمام افراد کی یومیا جانچ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ دواؤں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بھارت خیر سگالی کے طور پر کچھ طبی آلات اور دیگر ایشیاں چین بھیج رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کورونا وائرس کے مرکز وہان سے بھارتی شہنوں کو نکالنے والے ائر انڈیا کے پائلٹوں کی ٹیم اور وزارت سیحت کے افسروں کی ذمہ داری کے تائیں اہد وستگی کے لیے ان کی تعریف کی وزیراعظم موڈی نے مہم شامل عراقین کو تہنیتی خط لکھا ہے اس خط کو شہری ہوابازی کے وزیر مملکہ ٹیم کے عراقین کو سوپیں گے ائر انڈیا نے وہان میں فسے بھارتی شہنوں کو نکالنے کے لیے خصوصی مہم چلائی تھی اور پرتگال کے صدر مارسیلو ہیبیلو ڈیسوزا کل شام بھارت کے دورے پر دہلی پہنچے پرتگال کے صدر کے ساتھ ایک وفت بھی آیا ہے پرتگال کے صدر وزیراعظم موڈی کے ساتھ وفت ستے کی بات چیت کریں گے راشت پتی بھون میں آج ان کا رسمی خیر مقدم کیا جائے گا یہ صدر مارسیلو کا پہلا بھارت دورہ ہے پرتگال کے صدر کا سابقہ بھارت دورہ دوہزار ساتھ میں ہوا تھا پرتگال کے صدر کا صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ سے بھی ملاقات کا پروگرام ہے صدر مارسیلو اپنے دورے کے دوران مہراشت اور گوہ بھی جائیں گے گزشتہ ورز فروری میں ہوئے پلواما دہشت گردانہ حملے میں شہید چالیس سی آر پی ایف اہل کاروں کی شہادت کو آج ملک یاد کر رہا ہے ان شہیدوں کی یاد میں تعمیر یادگار کا لیت پورا کیمپ میں آج افتتاح کیا جائے گا یادگار میں شہید جوانوں کے ناموں کے ساتھ ہی ان کی تصویر بھی ہوں گی یہ یادگار اس مقام کے پاس ہی سی آر پی ایف کیمپ کے اندر تعمیر کی گئی ہے جہاں جیش محمد کے دہشت گرد عدیل احمد ڈار نے دھما کا خیص مادے سے بھری کار سلامتی اہل کاروں کے قافلے سے ٹکراتی تھی اس حملے میں چالیس جوانوں کی موت ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے سیاست میں داخلے کے لیے مجریوانہ ریکارڈ رکھنے والے امیدواروں سے متعلق رہنما ہدایات جاری کی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا نام تیہ کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ میڈیا میں نہ صرف اپنے داقی امیدوار کے خلاف زیر الڈبا مقدموں کی جانکاری دے گی بلکہ یہ بھی بتانا ہوگا کہ اس امیدوار کا انتخاب پارٹی نے کیوں کیا ہے عرضی گزار اشوری اپادہ نے اس معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہر کرتے ہوئے اسے تاریخی قرار دیا ہے راجی بنسل کو ائر انڈیا کا نیا سی ایم ڈی یعنی چیف مانیجنگ ڈیریکٹر مقرر کیا گیا ہے اشوانی لوحانی کی مدد ختم ہونے کے بعد سے یہ اہدہ خالی تھا راجی بنسل انیس سو اٹھاسی بیچ کے آئی اے ایس افسر ہیں جو ابھی پیٹرولیم اور قدرتی گیز کے محکمے میں ایڈیشنل سیکریٹری ہیں یورپی یونین اور خلیجی ممالک کے سفیروں کے پچیس رکنی وفت نے کل سری نگر میں کورپس کمانڈر سے ملاقات کی اس وفت نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گیتہ مطل سے بھی ملاقات کی انہراکین نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیا رکن ممالک نمائندوں نے جمہو کا بھی دورہ کیا جہاں وہ جمہو کشمیر کے لیفٹینین گورنر گریش چیندر مرمو اور سینئر انتظامی افسروں سے ملاقات کی اس وفت میں جرمنی، کینیڈا، فرانس، نیوزلینڈ، میکسیکو، اٹلی، افغانستان، آسٹیلیا، اسبیکستان اور پولنڈ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے سفیر بھی شامل ہیں کرکیٹر ہائنسی کرونیے سے متعلق مبینہ میچ فکسنگ معاملے میں سٹے باز سنجیف چاولہ کو دلی پولس کی کرائم برانچ بھارت لائی ہے چاولہ جنوبی افریقہ کے کرکٹ ٹیم کے فروری مارچ دو ہزار میں بھارت دورے کے دوران کئی کرکٹ کھلانیوں کو میچ فکس کرنے کے معاملے کا قلیدی ملزم ہے اس معاملے میں جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کی کپتان ہائنسی کرونیے بھی چاولہ کا مددگار پایا گیا تھا تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فی الحالت نہیں اجازت دیں آدھا